نمستے چبائی سب کو نمستے میں سب کو آج فیس بک لائب میں آ کر دو تین چیز بات کرنے کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے سب سے پہلے ہمارے سب سٹوڈنس جو بینگلور میں ہیں جو وکز ہیں جو شلونگ میں ہیں گوہاتی میں ہیں دلی میں ہیں ہائدرباد میں ہیں پورے انڈیا میں ہیں جو لوگ باہر میں پڑھ رہے ہیں میں آپ سب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاسٹ فائٹ ہے ہمارا سروائیور اور اگزیسٹنس کے لیے پلیز آپ لوگ چودہ تارک سے پہلے ترپرا پہنچ جائیے اپنی دوست کے ساتھ واپس آئیے اور اس بار ہمیں ووٹ کیجئے میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس پیسہ کم ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی مشکل ہوگا لیکن میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں بنتی کرنا چاہتا ہوں یہ میں خود کے لیے نہیں فائٹ کر رہا ہوں آپ کا فیوچر کا فائٹ ہے اور میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ بینگلور میں ہوں ہائدرباد میں ہو جہاں بھی بھی ہو دلی میں کلکتہ میں گوہاتی میں شیڈونگ میں کہیں میں بھی ہو اگر آپ کا ووٹ ہے دلپرا میں تو آپ پلیز آئیے اپنے دوست سے بات کیجئے سب ایک ہو کر آئیے یہ بہت امپورٹن ہے کہ ہر ووٹ ہمارے پاس آئے کیونکہ ہمیں توڑنے کے لیے میرے اوپر بہت پریشر آیا ہے لیکن میں ٹوٹرا نہیں ہوں میں آپ کے لیے فائٹ کروں میں تھک چکا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس بار کمپرمائز نہیں کیا تو ہم کو کچھ ملے گا کمزوری سب میں ہے لیکن یہ فائٹ ہمیں دماغ سے جتنا ہے اور اس کے لیے آپ لوگ جہاں میں بھی ہو چودہ تاریخ سے پہلے ترپڑا پہنچ جائیے آپ کا ووٹ بہت امپورٹن ہے دوسرا بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک دو ٹی وی چینلز مزاک اڑھا رہے ہیں کہ ہم نے کراؤڈ فنڈنگ مطلب کہ پبلک سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا روپیہ دیجئے ایلیکشن فائٹ کرنے کے لیے میں آپ ایک روپیہ بھی دیں گے تو میرے لیے کافی ہے لیکن یہ آپ کا پیار ہونا چاہیے میں پولٹکس کو اور سسٹم کو بدلنا چاہتا ہوں مجھے روز ویلی کے روپیہ سے ایلیکشن فائٹ نہیں کرنا ہے مجھے ڈرکس مگلر کے پیسے سے ایلیکشن فائٹ نہیں کرنا ہے مجھے مافیا کے پیسے سے ایلیکشن فائٹ نہیں کرنا ہے مجھے یہ بڑے بڑے کمپنی جسے ادانی ہیں امبانی وہ ہمیں بیک نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کو بیک نہیں کرتے لیکن یہ پیسہ بڑے بڑے پارٹی کے پاس آئے گا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس گریب جنتہ کا پیار ہے اور میں آپ سے بڑا پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ ایک روپیہ دیجئے وہ میرے لئے کافی ہے کیونکہ آپ نے دیا وہ ہی ہمارا آشیر وات میں سسٹم کو چینج کر کے اچھے لوگوں کو لانا چاہتا ہوں لیکن یہاں میں بہت لوگ ہیں جو میڈیا میں میں نے دیکھا کہ راجہ بھیک مانگ رہا ہے میں بھیک نہیں میں دکشنا مانگ رہا ہوں اپنے سیکرفائس کا اور یہ فائٹ اکیلا ایک مہراجہ نہیں کر رہا ہے پردیوت نہیں کر رہا ہے سب لوگ کر رہے ہیں اپنے بھاوشے کے لیے اپنے نیکس جنریشن کے لیے تو میں آپ سب کو ریکویس کرتا ہوں پلیز ڈونیٹ اور جو بھی ڈونیٹ کر رہا ہے یہ کلین پیسہ ہے یہ صفہ پیسہ ہے آپ کیجئے ہم لوگ آپ کے سہتہ سے آپ کے کورپریشن سے آپ کے سپورٹ سے ہم جیتنا چاہتے ہیں کوئی ڈرک سمگلر سے پیسہ لیا یا کوئی بڑا ادیوک پتی سے روپیہ لیا تو بعد میں مجھے کمپرمائز کرنا پڑے گا میں کمپرمائز نہیں کرنا چاہتا آج اگر میں ان کے سامنے جھوگ گیا تو پورا زندگی جھوگنا پڑے گا اس کے لیے آپ کا جو کورپریشن ہے بہت تیسرا بات ہے بشراہم گنجو میں پاس تارک کو میرا ذہلی ہے میں آپ سب کو آئی ریکویسٹ ایوڑی ون ایوڑی ون آل پیپل ہندو ہو بنگولی ہو منیپوری ہو تیپرا سا ہو کوئی بھی ہو آپ آئیے اور ہمیں سپورٹ کیجئے جو لوگ بولتے کہ ہم تروپرا کو توڑنا نہیں چاہتے ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتے میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے پانچ سال میں تروپرا کو توڑنے کا کام کس نے کیا کس نے کس نے ہندو مسلمان کا پولٹکس کیا کس نے داڑی اور ٹیکہ کا پولٹکس کیا کس نے کرشن اور ہندو کے پولٹکس کیا کس نے بودھس اور مسلمان کا پولٹکس کیا میں نے نہیں کیا آپ نے کیا آپ نے صرف تروپرا نہیں پورا ہندوستان کو توڑنے کا کام کیا میں سب کو ایک سسٹم کو بدل کے کام کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کا جو بھی کہنا ہے وہ صرف ڈیوائیڈ ڈڈوڈ ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ جتنا بھی آپ پروپاگینڈا کر لے آپ کے پاس بہت پیسہ ہے آپ کے پاس بہت طاقت ہے لیکن میرے پاس ایمانداری ہے اور میں فائٹ کروں گا اگر لالچ ہوتا تو دلی جا کر کامپرمائز کر لیتا اگر لالچ ہوتا تو خود ایمیلے کے لیے فائٹ کرتا اگر لالچ ہوتا تو اپنے پریوار کا کوئی سدیسیوں کو ایمیلے کا ٹکٹ دیتا ہے کسی کو کچھ نہیں دیا میں یہاں میں دینے آیا ہوں لینے نہیں آیا ہوں میں ادھکار چاہتا ہوں کسی کا ادھکار چھیننا نہیں چاہتا ہوں آپ لوگ پبلک کو بے کوب بناتے ہیں آپ لوگ دلی سے آ کر ترپڑا کا بارے بات نہیں کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے گجرات میں کیا کیا دلی میں کیا کیا کلکتہ میں کیا کیا بنارس میں کیا کیا ترپڑا میں آپ نے کیا کیا ساڑھے پچھلے پانچ سال میں اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا میں اس الیکشن میں جو لوگ بول رہے ہیں کہ اللائنس کرو وہ کرو بہت کانگریس کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو میں کانگریس میں تھا میں آج بھی پیار کرتا ہوں کانگریس کے بہت لوگوں کو راہل گاندی پریانکا جی کو بھی میں آذر کرتا ہوں لیکن اصلی کانگریس تو میں ہی ہو نا میں نا بی جی پی کے ساتھ گیا نا سی پی ایم کے ساتھ گیا میں اکیلا فائٹ کرتا ہوں آپ بھی سوچ لیجے کمپرمائز کس نے کیا دھکا کس نے کس کو مار کے نکالا آج میں ایک ایسے سسٹم کو بدلنا چاہتا ہوں جس نے ستر سال میں ہم سب کو بنگالی ہو مسلمان ہو تیپراسا ہو منیپوری سب کو گریب رکھا ہے گریبی کا اصلی وجہ کیا ہے اگر ہم گریب رہیں گے تو کوئی سو روپے دیکھ کر پورا دن کوئی پولیٹیشن آپ کو جھنڈا لگا کر بولے گا کہ ہمارا پارٹی کا سلوگن کرو جب تک آپ گریب ہیں تب تک پولیٹیشن آپ کے اوپر راج کرے گا جس دن آپ کے پاکٹ میں پیسہ آ گیا جس دن آپ کے پاس نوکری آ گیا آپ پولیٹیشن کے گھر میں چکر نہیں مارو گے نا وہ پولیٹیشن وہی میں بیٹھ جائے گا اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ کو گریب رکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ادھکار ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ انتی کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے پڑے یہ چاہتے ہیں ایک الیکشن سے دوسری الیکشن کے بارے بات کریں I am fighting for the next generation these people are fighting for the next election یہ فرق ہے میں آپ سب کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں help کیا ہے donate کیا ہے please donate میں students کو workers کو پھر سے request کرتا ہوں آپ کہیں میں بھی ہو انڈیا میں چودہ تاریخ سے پہلے آ کر ہمارے لیے vote کیجئے میں request کرتا ہوں سب کو کہ گندہ پیسہ کو politics سے ہٹائیے اور میں سب کو request کرتا ہوں ہندو ہو بنگولی ہو مسلمان ہو جو لوگ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ communal ہیں ہم نے بنگولی کو ٹکٹ دیا مسلمان کو ٹکٹ دیا منیپوری کو ٹکٹ دیا ہم نے اسی کو ٹکٹ دیا جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ سب کا ساتھ سب کا وکاس کرتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بیسیٹ کے باہر بھی بہت تپراسہ ہے بیسیٹ کے باہر بھی بہت تپراسہ ہے آپ نے ایک تپراسہ کو بھی وہاں میں سیٹ نہیں دیا ہم نے تو سب کو سیٹ دیا جہاں میں تپراسہ ہے وہاں میں بھی بنگولی کو سیٹ دیا جہاں میں تپراسہ ہے وہاں میں بھی منیپوری کو سیٹ دیا جہاں میں تپراسہ ہے وہاں میں بھی مسلمان کو سیٹ دیا لیکن آپ نے جہاں میں تپراسہ ہے بیسیٹ کے باہر ایک کو بھی سیٹ نہیں دیا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے لیکن اس کا جواب دلی کا لیڈر جو آج آیا ہے جو آئے گا کل بھی پرسو بھی آئے گا وہ جواب نہیں دے سکتا کیونکہ ان کو ووٹ ان کو راجنیتی کرنا ہے ہم کو ترپرا میں رہنا ہے ہم سب کو ترپرا میں رہنا ہے اور ہم سب کو ترپرا کا بھوشے کو ٹھیک کرنا ہے یہی میں بولنا چاہتا ہوں بیلائی بیلائی نوہم بھائی تھانکیو آئی لب یو میں بیمار ہوں لیکن یہ میرا لاسٹ فائٹ آپ کے لیے ہے کل نہیں بھی رہو نا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انسان نے اپنے لیے نہیں آپ کے لیے فائٹ کیا اپنے سوارت کے لیے نہیں اپنے ٹکٹ کے لیے نہیں اپنے پریوار کے لیے نہیں آپ کے لیے فائٹ کیا بیلائی نوہم بھائی دھنیواز خلومکہ شکریہ دھنیواز